نمسکار ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے آپ کا کرکٹ ایڈکٹر کی ایک اور فینٹسی 11 ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بھارت اور انگلینڈ کے بھی جو پانچوہ ٹیسٹ مقابلہ دھرمشالہ میں کھیلا جانا ہے کافی بہترین مقابلہ ہونے کی امید ہے کیونکہ بھارتے ٹیم تین ایک سے سیریز میں آگے ہے اور اس مقابلے کو جیت کا چار ایک سے سیریز اپنے نام کرنا چاہیے جبکہ انگلینڈ دوسری طرف دوسرا مقابلہ اس سیریز کا جیت کے تھوڑی سی اپنی شاکھ بچانا چاہیے اگر بات کی جائے بیس بول اس سیریز سے پہلے بہت چرچہ میں رہا تھا لیکن اس بیس بول کو پوری طریقے سے درکنار کر دیا یہاں پہ روحیت شرما اور کوچ راہول ترویڈ کی کوچنگ میں اس ٹیم نے بھارتے ٹیم نے جس طریقے سے پوفارمنس دکھائی ہے کافی یوہا کھلاڑی اس ٹیم میں تھے ویراد کولی، کیل راہول، رویندر جڈیجا ایک میچ کے لئے باہر ہوئے لیکن کیل راہول اور ویراد کولی تو لگ بگ پوری سیریز سے ہی بار تھے ویراد کولی پانچوں میچ میں نہیں کھیل پائے جبکہ کیل راہول پہلا مقابلہ کھیلنے کے بعد پوری ٹیس سیریز سے باہر ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد جب ینگ ٹیلنٹیڈ کھلاڑیوں نے جمعیداری سنبھالی خاص کر گئے شمن گل نے بھی شروعاتی مقابلوں میں تھوڑا سا خراب پردیشن کے بعد اچھی واپسی کری شریش شیئر وہاں پہ تھے لیکن وہ بھی باہر ہو گئے لیکن اس کے بعد سرفراز خان دھروف جرویل ان سب کی کہانی رہی ہے جسپریت بومرہ ان کی بات کریں گے اس سیریز میں کیسا پرفارمنس رہی ہے روی چینرل نشوین پانچ سو ویگٹ حاصل کیے انہوں نے وہی رویندر جڈیجا آرڈ راؤنڈر پرفارمنس کافی بہترین طریقے سے دیرے تو ٹیم انڈیا تو ایک طرف کافی مجبوط دکھ رہی ہے لیکن وہی انگلینڈ کی بات کریں تو انگلینڈ کے جو کی پلیئرز تھے جو بڑے نام تھے کئی نہ کہیں وہ تھوڑا پرفارمنس اچھی نہیں کر پائے انہوں نے نیراش کیا چاہے بن سٹوکز کی بات کر لے جو روٹ شروعاتی تین مقابلوں میں اتنا کچھ خاص نہیں کر پائے تھے حالانکہ اس کے بعد پچھلے مقابلے میں انہوں نے جرور شتک لگایا تھا وہیں پہ جونی بیسٹو کی بات کر لے لگتار فلاپ پردیشن رہا ہے بینڈگیٹ جیک رولی نے جرور ٹکڑوں میں اچھا پردیشن کر رہا ہے اولی پوپ کا پہلا 196 رن بنانے کے بعد وہ کچھ خاص نہیں کر پائے تو کئی نہ کہ انگلینڈ کی ٹیم کو ایک جھوٹ ہو کے پرفارمنس نہیں دے پائیے ان کے بھی ui spin کے انبازوں نے جرور پربہاویت کیا ہے لیکن کیسا رہنے والا ہے پانچویں ٹیسٹ میچ کا حال وہ سب ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک اپیل ہے کہ بھائی ہماری ویڈیو کو جرور لائک اور شیئر کریے گا اور چینل کو بھی سسکرائب کر دیجئے گا اگر ابھی تک نہیں کیا ہے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیجئے اور یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے جیدہ سمیہ نہیں لگے گا فٹاک سے کر دیجئے اس کے بعد ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو میں سب سے پہلے انگلینڈ اور بھارت کا یہ جو مقابلہ ہے گھرمشالہ کے گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا پانچ میچ کی ٹیسٹ سریز تھی چار مقابلے ہو چکے ہیں پہلا انگلینڈ نے جیتا تھا اس کے بعد واپسی کرتے ہوئے بھارتے ٹیم نے لگاتار تینوں مقابلے جیتے ہیں اور اب چوتھے مقابلے پہ بھی نگائے ہیں جیت کے ساتھ ہی وہاں پہ جیتے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ کی بات کریں اور اگر دونوں ٹیموں کی تو یہاں پہ دیکھیں 135 مقابلے ابھی تک ٹیسٹ کرکٹ میں ان دونوں کے بیچ کھیلے گئے ہیں جس میں سے 34 مقابلے بھارتے ٹیم نے جیتے ہیں جبکہ ایک کیاون انگلینڈ نے اور پچاس مقابلے ٹراؤ رہے ہیں جرور یہاں پہ انگلینڈ کی ٹیم تھوڑی سی آن پیپر ہاوی دیکھ رہی ہے لیکن اس سے میں گراؤن پہ تھوڑا سا وہ کمجور دیکھتی ہوئی نظر آتی ہے وہی پچھلے پانچ میکچوں کی ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا نے پچھلا مقابلہ ہی پانچ وگٹ سے جیتا تھا اس کے پچھلا 434 رن جو کی ٹیسٹ اتحاس میں بھارت کے سب سے بڑی جیت بھی ہے پھر اس سے پچھلا مقابلہ 106 رنوں سے جیتا تھا جبکہ اس سے پچھلا انگلینڈ 28 رنوں سے اور جو 2022 میں ہوا تھا مقابلہ جو ایک جولائی کو ایک ماتر جو مقابلہ یاد ہوگا پچھلے ٹیسٹ سیریز کا وہ بچا ہوا تھا جہاں پہ انگلینڈ میں ہی وہ ہوا تھا سات وگٹ سے وہ انگلینڈ جیتا تھا اس میں جونی بیسٹو کی کافی دمدار پاری بھی ہمیں دیکھنے کو ملی تھی تو یہ پچھلے پانچ میکچوں کا حال ہے اب آتے ہیں دھرمشالہ پر ویڈر ریپورٹ کی بات کریں تو تھوڑا سا یہاں پہ نیراشا جنہ کے خبرے آ رہی ہیں تھوڑی سی درد پری اگر آپ کرکٹ فین سے تو آپ چاہیں گے نہیں کہ ایسی خبرے آئیں کیونکہ بارش کی شمبھاؤنا بھی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے وہاں پہ تھنڈر سٹارم آنے کی بھی ہے لائٹننگ کی بھی ہے یعنی کہ وہاں پہ بادل گرستے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے دھوند بھی ہو سکتے کیونکہ وہاں پہ ٹیمپریچر بھی اگر دیکھا جائے تو چھے ڈگری کے آسپاس رہنے والا تھنڈ بہت ہونے والی ایک سے چھے ڈگری کے آسپاس وہاں پہ موسم جو رہنے والا ہے وہ ڈگری سیلسیس رہے گا ساتھ میں بارش کی بھی سمبھاؤنا ہے پہلے دو دن باقی کے تین دن تھوڑا سا موسم صاف رہنے کا یہاں پہ ہے لیکن خراب روشنی کے کارن مقابلے جلدی بھی ختم ہوتے ہوئے آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے وہاں پہ بھاری بھاری بھی ہوئی تھی تو وہ بھی تھنڈ بہت زیادہ ہے کل ملا کے تو یہاں پہ مقابلہ تھوڑا سا خراب موسم کے کارن آپ کو تھوڑا سا پربھاویت ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے اب پچھ ریپورٹ کی بات کریں دھرمشالہ کی ویسے usually وکٹ تو تیج ہوتی ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ تیج گیندباجوں کو کافی مدد ملتی ہے اور یہاں پہ تیج گیندباج آپ کو کارگر وکٹ لیتے ہوئے دیکھیں گے لیکن جو ابھی خبری آ رہی ہیں جو ریپورٹس آ رہی ہیں ایسا کہا جا رہا ہے کہ شاید ٹیم انڈیا یہاں پہ ایک سلو وکٹ لے کے چل سکتی ہے ابھی وہاں کے پچھ گروٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹیم مینجمنٹ سے بات کرنے کے بعد ہم وکٹ تیار کریں گے کس طریقے وہ وکٹ چاہتے ہیں اگر سلو وکٹ چاہیے ہوگی کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پہ ٹیم انڈیا چاہے گی نہیں کہ انگلینڈ کو ان کے ہوم گراؤن کا انڈوانٹیز ملے کیونکہ انگلینڈ کے ہوم گراؤن جو انگلینڈ میں مقابلے ہوتے ہیں تو کہیں گے دھرمشالہ جیسا ہی کنڈیشنز وہاں کی ویدر کنڈیشنز بھی سیم ہی ہوتی ہے تو جہاں پہ مارک ووڈ اگر کھیلتے ہیں اگلا مقابلہ اور جیم سینڈرسن کھیلتے ہیں تو وہ اس موسم اس کنڈیشن کا کافی بہترین طریقے سے اپیوک کر سکتے ہیں تو وہ بھارتے ٹیم کہیں نہ کہیں نہیں چاہے گی تو شاید کیونکہ بھارتے ٹیم کے تینوں اس پینل کافی اچھا کر رہے ہیں کلدی بیادو رویندر جڈیجا اور یہاں پہ اشویند تو وہ شاید جو ٹپیکل ویگٹ ہے دھرم شالہ کی اس کی بات کریں تو وہ تیج رہتی وہاں پہ تیج کی انبازوں کو مدد ملے گی تو جسپرید بھومرہ کی واپسی ہو چکی ہے وہ کھیلیں گے تو ہمارے پاس بھی جسپرید بھومرہ اکاش دیپ اور محمد صدیج ہے کوئی بات نہیں ایک سپنر شاید پھر بیٹھتا ہوا دیکھیں اگر تیج پیچھ ہوگی تو اب یہاں کے اگر شٹیٹس کی بات کریں اور ایک سو چھے رن ہے تو یہاں پہ چوتھی انگ میں بلے باجی کرنا بہت زیادہ کٹھین ہو جاتے تیسری چوتھی انگ میں وہی ہائیس ٹوٹل بھی آپ دیکھیں تین سو بتیس رن ہی ہے دس ویگٹ پہ جو بھار رات اور آسٹریلیا کا مقابلہ ہوا تو وہاں پہ بنا تھا لویس ٹوٹل بھی ایک سو سیتیس رن ہے تو ابھی ایک ہی مقابلہ ہوا ہے جیادہ ٹیسٹ مقابلہ یہاں پہ ہوئے نہیں ہے اب دوسرا مقابلہ دیکھنا ہوا کہ یہ اس دھرمشالہ کی ویگٹ پہ دھرمشالہ کی گراؤنڈ پہ کیسا رہتا ہے اب ٹیم نیوز کی اگر بات کی جائے تو انگلینڈ ٹیم سے ایک ماتر خبر جو آ سکتی ہے وہ شاید یہ ہوگی کہ مارک ووڈ جو ہیں وہ آپ کو پلائنگ میں واپسی کرتے ہوئے دیکھ سکتے آلی روبینسون جو کی پچھلے مقابلے میں بلے سے اچھا کر گئے تھے لیکن گیندباجی سے اتنا پر بھاویت نہیں کر پائے تھے اور اس ویگٹ پہ جہاں تھوڑی سی تیج ہوگی گیندباجوں کے لئے تیج گیندباجوں کے لئے خاص کر کے تھوڑی انکول رہیں گی یہاں کی موسم اور یہاں کی کنڈیشن تو اس حیزاب سے مارک ووڈ کا کھلنا یہاں پہ جیادہ بہتر ہوگا انگلینڈ ٹیم کے لئے تو مارک ووڈ یہاں پہ آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اترک گتی بھی ہے جیسے وہ اپنے باؤنسر سے بھی پریشان کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ مارک ووڈ اولی روبنسن کے جگہ ایک ماتر چینج ایسا لگ رہا ہے جو دیکھنے کو مل سکتا ہے اسکورٹ کی بھی بات کری جائے تو یہاں پہ دیکھئے کہ جیک کرولی ہے انگلینڈ میں بینڈ ڈکیٹ ہے جو روٹ ہے اس کے بعد دینیل لورنس ہے بینڈ سٹوکس ہے ریحان احمد حالانکہ وہ تو واپسی کر چکے ہیں وہ آپ کھیل نہیں رہے ہیں واپس انگلینڈ جا چکے ہیں جانی بیسٹو ہے بینڈ فوکس ہے آلی پوپ ہے جیمز اینڈرسن ہے گس اگسٹن ہے شویب بشیر آلی روبنسر اور مارک ووڈ یہ آپ کی جو انگلینڈ کی وہ اسکارڈ ہے وہیں پہ انڈین ٹیم کی اگر نیوز کی بات کریں تو واشنڈن سندر کو جیسا کی پچھلے میچ کے بعد ہی ریلیز کر دیا تھا وہ تمیل نادو کے لیے اپنا سیمی فائنل رنجی کا مقابلہ کھلنے گئے تھے جس کے کارون ان کو ریلیز کر دیا گیا لیکن وہاں پہ جسپرید بومرہ کی واپسی ہوئی ہے تو یعنی کہ جسپرید بومرہ آپ کو پلائنگ میں سیدھا سامل ہوتے ہوئے کھیلتے ہوئے دیکھیں گے ابھی تک سترہ وگیٹ بھی چٹکا آ چکے ان سیریز میں اور کافی بہترین کی اندباجی بھی گریے جسپرید بومرہ نے تو ان کا تو یہاں پہ آنا اور کافی فریش ہو کے آئیں گے کیونکہ کافی سمیم ملا ہے ان کو بریک کا چوتھا مقابلہ کھیلے نہیں تھے تیسرے مقابلے کے بعد وہ آ رہی ہیں کہ شاید دیو درد پڈیگل کو ان کی جگہ ڈیو کرنے کا موقع مل جائے یا پھر رجت پارٹیدار کو ایک اور موقع دے سکتی ہے بھارتی منجمنٹ کی بھائیہ چلیے لاکھری مقابلہ ویسے بھی ہم سیریز جیت چکے تو کہیں نہ کہیں رجت پارٹیدار کو ایک اور موقع دے کے دیکھ لیتے ہیں اور نہیں تو یہ بھی سوچ ہو سکتی ہے کہ سیریز تو جیتی چکے ہیں رجت پارٹیدار نے ڈیو کری لیا لگے ہاں دیو درد پڈیگل کو بھی ڈیو کر آ کے دیکھ لیتے کہ بھائیہ کیا اس کے اندر کچھ ہے کیونکہ ڈومیسٹک رگٹ میں تو بہت اچھا پردیشن کر کے آ رہے ہیں تو اس پہ بھی نگاہی رہنے والی ہیں تو اب دیکھتے ہیں بھارتی منجمنٹ روہی شرما کوچ راحل درویڈ کیا فیصلہ لیتے ہیں بھائی ہم بھارتی ٹیم کی بات کری جائے فول سکورڈ کی تو یہاں پہ دیکھیں یششوی جیسوال روہی شرما شممن گیل رجت پارٹیدار سرفراس خان ہو جائیں گے رویند رجڈے جا ہو جائیں گے درو جوریل وکٹ کی پربلے باج روین روی چندر نشوین ہو جائیں گے کلدی بیادو اکاش دیب محمد سیراج مکیش کمار اکشر پڑے شرکر برت اور دیو درد پڑکل تو یہ بھارتی ٹیم کی سکورڈ ہے اب پلینگ 11 کی بات کریں پروبیبل پلینگ 11 بھارتی ٹیم کی تو ویسے ٹوس کے وقتی آتی ہے جادہ تر تو ایک بار دیکھ لیتے کیا ہو سکتی ہے پلینگ 11 روہی شرما یششوی جیسوال زیادہ چینجز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے نہیں میرے حساب سے باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے روہی شرما اور یششوی جیسوال اوپن کریں گے اس کے بعد شمبنگل اور رجت پاٹیدار تین اور چار پہ کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں رجت پاٹیدار اگر نہیں کھیلیں گے تو دیو درد پڑکل آپ کو چوتھے نمبر پہ آ جائیں گے کیونکہ وہی ایک ماتر بلے باج بچے ہوئے جو کی ڈیویو نہیں ہوا ہے اس کے بعد سرفراز خان پانچ نمبر پہ چھے نمبر پہ درو جوریل رویندر جڈے جا اس کے بعد روی چندر نشوین کلدی بیادو جسپریت بومرہ اور محمد سیراج یہاں پہ یہ بھی سوچ ہو سکتے ہیں کہ اگر شاید تیج ویگٹ ہوا تو شاید آپ کو کلدی بیادو باہر بیٹھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان کی جگہ آکاش دیپ کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی پوسیبلیٹی ایک ہے اب انگلینڈ کی اگر بات کی جائے بین سٹوکس جونی بیسٹرو بین فوکس ہوں گے وہاں پہ ویگٹ کیپر بلے باچ کے طور پہ پھر مارک ووڈ تیج گیند باچ گروپ میں واپسی کریں گے ٹوم ہٹلی ہو جائیں گے جیمز انڈرسن ہو جائیں گے اور شویب بسیر جو سپن گیند باچ وہ ہو جائیں گے تو کہیں نگا جو روٹ اور شویب بسیر اور ٹوم ہٹلی تین سپن گیند باچ ان کے پاس ہوئی گے اور دو تیج گیند باچ کے ساتھ یا پھر یہ یہ بھی کر سکتے کہ ٹوم ہٹلی کی جگہ یہ شاید آپ کو اگر اولی رو بینسن کے ساتھ بھی جا سکتے کیونکہ انہوں نے اچھی بلے باجی بھی کر کی دی تھی اور یہاں پہ اگر تیج گیند باچ کے لیے تھوڑی سی انکول کنڈیشن رہتی ہے فیوریلبل کنڈیشن ہوتی ہے تو وہاں پہ اولی رو بینسن اس سے لگ بک ستر کی اوسط سے نو سو اکھتر رن بنائیں اسٹرائی گریٹ بھی لگ بک ستر کے قریب رہا ہے ٹیسٹ میچ میں بہترین ہوتا ہے اور اس سیریز میں دو اردشتک لگا چکا ہے بھائی وہ دو اردشتک بھی لگا چکا ہے تو کمال کی فارم میں یہ شیش جائے سوال تو اس کو تو یہ پلیئر ٹو واش تو بنتا ہے بلکل اگلے مقابلے میں بھی اس کے اوپر نگاہے رہنے والی ہیں وہیں روئی شرما بھی یہاں پہ ایک بلے باج ہے جو کہ آپ کو آفکورس ان کے اوپر بھی نگاہے رکھنی پڑیں گی کیونکہ پچھلے دس مقابلوں میں چھے سو نبے رن بنائیں چالیس کی اوسط ہے لگ بک اور باسٹ کا سٹرائی گریٹ ہے اور پچھلے مقابلے میں بھی دوسری پاری میں بھی پچپن رنوں کی بہترین پاری کھیلی تھی روئی شرما نے تو کپتانی اچھے طریقے سے لیڈ کرتا ہوا یہ کپتان دکھ رہا ہے کپتانی بلے باجی بھی کرتے ہیں آپ کو دکھ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں روئی شرما پہ بھی نگاہے رہنے والی ہیں کہ یہ دھرمشالہ والے مقابلے میں یہ کیسا پردشن کرتے ہیں وہیں جیک کرولی کی اگر بات کریں انگلینڈ ٹیم سے ایک ایسا بلے باج ہے جو کی تاور توڑ طریقے سے شروعات کر رہا ہے بینڈکیٹ بھی اس لسٹ میں جیک رولی کی بات کریں پچھلے دس مقابلوں میں 876 رن بنائیں 48 کا کمال کا ایوریج اور سٹرائک ریٹ دیکھیں 82 کا ہے اور ساتھ میں بینڈکیٹ بھی یہ اس سے بھی آگے نکلتے ہوئے دکھ رہے ہیں دس مقابلوں میں 817 رن جرور بنائیں 45 کا ایوریج لیکن سٹرائک ریٹ پہ دھیان دیجئے 87 کا سٹرائک ریٹ ہے جب کھیلتا ہے تو تابر توڑ طریقے سے بولر رن بناتا ہے ایک دم طریقے سے اور اچھی گتی سے یہ رن بنانا جانتا ہے تو ان دونوں کی جوڑی میں ہمیشہ کہتا ہوں انگلینڈ کا جو بیس بول رہا ہے وہ کئی نہ کئی بینڈکیٹ اور جیک رولی جو شروعات دلاتے اس کے وجہ سے وہ کافی تھوڑا سفل ہو پایا ہے اب بولرز کی بات کریں جن پہ نگاہے رہنے والی ہیں تو اس میں سب سے پہلے نام آئے گا روی چندر نشوین کا پچھلے آٹھ مقابلوں میں چالیس وکٹے اپنے نام کیے تین کی اکنومی ہے چھیالیس کا سٹرائک ریٹ ہے سات میں رویندر جڑی جا سات میچس میں 39 وکٹ تین سے کم کا اکنومی ہے دو دشملوں سات ایک کا اس کے بعد ساٹ کے آس پاس کا سٹرائک ریٹ ہے ان کا ٹوم ہارٹلی چار مقابلوں میں 20 وکٹ پہلا مقابلہ یاد ہوگا میچ ویننگ گیند باجی گری تھی انہوں نے بالنگ کری تھی کافی اچھی تین کے آس پاس کا ان کا بھی اکنومی ہے سٹرائک ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہے 63 کے آس پاس کا وہی مارک ووڈ پانچ میچس میں 18 وکٹ ہے تین کا اکنومی ہے ان کے اوپر بھی نگاہے رہنے والی ہیں اور ساتھ میں میں ایک اور نام جوڑ دوں گا جیمز اینڈرسن کیونکہ شروعات بہیا اگر پہلے گیند باجی آ جاتی ہے نئی گیند سے دھرمشالہ کی وگٹ پہ جیمز اینڈرسن آپ کو دیکھتے ہی بنے گا سوئنگ جو دکھائے گا میں پکا کہہ رہا ہوں جیمز اینڈرسن آپ کے لئے یہاں پہ بہت ایک کی پلیئر ہو سکتا ہے انگلینڈ کے لئے اس مقابلے میں اب یہاں پہ تھوڑی فینٹسی سٹیٹس کی بات کر لیں جو لاشٹ مقابلے کی اگر دیکھا جائے تو یششیو جیس وال جو چوتھا مقابلہ ہوا تھا وہاں پہ تیہتر پہلی پاری میں دوسری پاری میں سیتی سرن بنائے تھے تو اچھی فارم میں یہ بھی ہیں درو جوریل نبے اور انتالیس رنوں کی پاری کھیلی تھی انہوں نے میچ ویننگ ان کی پاریاں رہی تھی پلیئر آف دہ میچ بھی بنے تھے اشوین پہلی پاری میں ایک وگٹ لیکن دوسری پاری میں پانچ وگٹ جرور لیے تھے اس کے بعد جسپریت بومرا جو انہوں نے تیسرا مقابلہ سیریز کا کھیلیا تھا اس میں ایک ایک وگٹ آئی تھی لیکن اس کے بعد بھی اس سیریز میں ستر وگٹ اپنے نام کر چکے ہیں اور ان کو تو بھہیا بنتا ہے یہ آپ کے لئے بہت کی پلیئر ہونے والا ہے جوروڑ پچھلے مقابلے میں 122 رن اور ایک 11 رنے ہو کی پاری کھیلی تھی پہلی پاری میں 122 رن دوسری پاری میں زیادہ کچھ خاص نہیں کر پائے تھے بڑ اب فارم میں لوٹ آئے ہیں اب یہ اپنے طریقے سے کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ان پہ نگھائیں رہنے والی ہیں یہ پلیئر کافی بہترین ہے جب یہ اپنے طریقے سے کھیلے گا نا وہ ڈیفنسیب موڈ میں آکے جس طریقے سے یہ ہمیشہ کھیلتا ہوا انہوں نے پانچ اور ایک مطلب کوئی چھے وکٹے انہوں نے نکال لیتی اب دیکھئے سمال لیگ والے جو ہیں جو سمال لیگ کھلتے ہیں تو ان کے لئے کون سے کھلاڑی سب سے مہتپون ہونے والے اس مقابلے کے لئے انڈیا کی طرف سے دیکھا جائے تو یہ ششوی جیسوال کمال کی فارم میں ابھی تک وہ ٹھیک ہے اور ہر میچ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پرفارمنس دیتا ہوا جا رہا ہے فارم اس کے ساتھ چل رہا ہے تو یہ ششوی جیسوال آپ کے لئے ایک مست پک ہو سکتے ہیں اور جسپریت بومرہ کیونکہ درہمشالہ کی وکٹ ہے وہاں پہ تیج گیندباجوں کو مدد ملے گی جب وشاکہ پٹنم اور ہیدراباد جیسے وکٹوں پہ بومرہ کمال کر سکتا تو بھئے درہمشالہ پہ سوچے ہو کیا کرے گا تو یہاں پہ مست پک ایک جسپریت بومرہ روحی شرما بھی اس میں میں ایڈ کرتے تو یہ تین کھلاڑی آپ کے لئے مست پک ہو سکتے ہیں آپ کی فینٹیسی 11 کے لئے ساتھ میں انگلینڈ کی بات کریں جیک کرولی اوپن جیک کرولی اور بینٹ اگرڈ میں سے ایک کو تو آپ کو اپنی ٹیم میں رکھنا ہی رکھنا ہے اس کے بعد جیمز اینڈرسن اور مارک وڈ میں سے ان دونوں میں سے ایک گیندباج جو کہ انگلینڈ کے لئے آپ کے لئے مست پک ہو سکتے ہیں اس کے بعد جو رسکی پک ہو سکتے ہیں اس میں اگر انڈیا کی طرف سے دیکھا جائے تو رجت پارٹی دار ہیں ابھی تک تین مقابلے کھیلے لیکن کچھ خاص پردیشن نہیں رہا ہے تو رجت پارٹی دار اگر کھیلتے ہیں تو ان کو تھوڑا رسکی ہے تو ان کے طرف آپ نہ جائے تو جیادہ بہتر ہوگا وہ انگلینڈ کی بات کریں تو جونی بیسٹرو اور بین فوکس ہو سکتے ہیں کیونکہ جونی بیسٹرو ابھی تک کچھ خاص نہیں کر پائیں پوری سٹارٹ اچھا مل رہا ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں اٹھا پارے تو جونی بیسٹرو بھی اس لسٹ میں آ جاتے کہ بھائیہ تھوڑا رسکی ہو سکتا اس کو لینے پہ اور ساتھ میں بین فوکس وگر کی پر اچھے ہیں لیکن بلے باجی میں ابھی تک اتنا کچھ کمال نہیں کر پائے ہیں وہی ہم انڈیا کے کی پلیئرز کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھئے کہ انڈیا کے لئے ہم نے بات کر دی روحی شرمہ بھائیہ پچھلے پانچ انگ میں باون دو ایک سو اکتیس انیس اور تیرہ کا سکور کیا ہے جبکہ انگلینڈ کے خلاف پچیس انگ میں ان کے ایک ہجار چووالیس رنے تو انگلینڈ کے خلاف ان کو کھیلنا پسند ہے وہ بھی پینتالیس کی ایوریس رن بناتے تو یہ ایوریس خراب نہیں یہ بہت شاندار ہے ٹیسٹ کرکٹ کے لئے حاصل سے تو یہ کافی بہترین اور ٹیسٹ کرکٹ میں چار ازار سے زیادہ بھی رن بنا چکے تو کی پلیئر تو آپ کو روح شرمہ ایک ہوتے دیکھیں گئی تو یہاں پہ جسپرید بھومرہ نے پچھلی پانچ پاریوں میں تیرہ وکٹے نکالی ہیں آپ دیکھیں کی ایک ایک چھے تین اور دو وکٹے انہوں نے اپنے نام کری تو تیرہ وکٹے پچھلی پانچ پاریوں میں کمال کا پردشن رہا ہے جسپرید بھومرہ کا اور انگلینڈ کے خلاب بھی ان کی چوبیس اننگ میں انٹھاون وکٹ ہے کافی شاندار ایوریس دیکھیں کہ یہ 21 کا ہے ماترے 21 دشنگ اور 39 کا تو یہاں پہ کافی ڈیرڈ سے اس سے زیادہ ہے ٹیسٹ کرکٹ میں وکٹ بھی کیونکہ پچھلے مقابلے میں فارم میں آ چکے ہیں باقی کوئی بھلے بات جو اتنا کچھ خاص کر نہیں رہا ہے اوپر جیک کرول اور بینڈکٹ جرور لے گئے کی پلیئر جو اننگ کو آگے تک لے جائے گا وہ جو روٹ ہوگا اور شروعاتی میں جو جھٹکے دے گا نئی گیندوں سے اور شروعاتی ایک گھنٹے ہر روچ کا جو مقابلہ ہوتا ہے اس میں جیم سندرسن آپ کے لئے بہت جروری ہونے والا ہے تو یہاں پہ یہ چار آپ کے کی پلیئرز ہو سکتے اس مقابلے کے لئے اس کے بعد آپ دیکھیں کیپٹن اور وائس کیپٹن کے چوائز کے آ سکتے اس کے بعد آپ کو ٹریم 11 کے ٹیم بھی بتاؤں گا فینٹیسی 11 کے جو ٹیم ہماری وہ بھی بتاؤں گا تو کہیں نہ کہیں کیپٹن کے اگر دیکھا جائے تو یہ شروعاتی جس طرح کے سے فارم میں چل رہے ہیں وہ بھی ایک وکلپ ہو سکتے ہیں روحی شرما بھی آپ کے پاس وکلپ ہے ساتھ میں وائس کیپٹن جسپرید بومرہ کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں اور ایک رویندر جڑیجا کیونکہ آرڈ رونڈر ہے تو کہیں نہ کہیں وہ بیٹنگ اور بولنگ دونوں سے آپ کو یوگدان دیتا ہوئا دیکھ سکتا ہے تو وائس کیپٹن جسپرید بومرہ اور آپ جا سکتے ہیں رویندر جڑیجا کی طرف جبکہ کپتان کے روپ میں آپ یششوی جیسوال کو پک کر سکتے ہیں روحی شرما کو پک کر سکتے ہیں وہی اب فینٹیسی 11 کی بات کریں پریڈکشن اپنی بتاتے ہیں تو یہاں پہ اگر ٹیم دیکھا جائے تو وگٹ کیپر بلے باج کے روپ میں آپ کو بلکل نہیں سوچنا ہے سیدھا درو جوریل کو اپنا دعو لگا دینا ہے کیونکہ برین فوکس وگٹ کیپر اچھے لیکن بلے باجی میں وہ کمال نہیں کر پا رہے اور درو جوریل کے ساتھ اس سوال میں فارم بھی چل رہی ہے اچھی پاری کے لئے پچھلے میچ میں پلیئر آف دہ میچ بنا ہے تو درو جوریل یہاں پہ آپ کے لئے اچھے وگٹ کیپر بلے باج چوائس ہو سکتے ہیں فینٹیسی ٹیم کے لئے اس کے بعد بیٹسمن میں بات کی جائے تو روحی شرما شمبنگیل جوروٹ یششو جیسوال آکھ بند کر کے لئے لیجے یہ آپ کو اچھا پرفارم کرتے وے دیکھ سکتے ہیں شمبنگیل حالانکہ تھوڑا سا رسکی ہو سکتے ہیں بٹ آپ ان کے اوپر رسک لے سکتے ہیں کیونکہ بھائی دیکھا ہے ہم نے کیسا پردیشن رائز کا پچھلے مقابلے پہ بھی نوٹ آؤٹ جا کے جیتا ہے مقابلہ لڑکے نے تو اچھا فارم ہے شمبنگیل کیونکہ اس کے سامنے جیم سیڈنرسن آئے تھوڑی سی بال لہرے گی تو تھوڑی دکھت ہوگی لیکن رسک لینے میں ہی مجھا ہے بھائیہ جہاں رسک ہے وہیں فائدہ ہے تو آپ دیکھئے روحی شرما شمبنگیل جوروڑ یششو جیسوال یہاں تو آپ کو زیادہ لگ رہا ہے رسکی کیونکہ آپ دیکھیں اپنے یہاں پہ دو لے رکھے ہیں ایک تو روحی شرما ایک یششو جیسوال تو آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں آپ انگلینڈ کے بھی اپنے کسی کو رکھ سکتے ہیں جیک کرولی اور بینڈ ڈیکڈ میں سے اگر پہلے بلے بات جی روحی شرما کہہ رہا ہے تو میں کہوں گا کہ تب روحی شرما کو نہ لے کیونکہ پہلی پاری میں روحی شرما کا تھوڑا سا ریکارڈ خراب چلتا ہے تو کئی نہ کئی وہاں پہ آپ جیک کرولی یا بینڈ ڈیکڈ کو بھی اپنے ٹیم میں رکھ سکتے لیکن میں نے ابھی کے لیے اپنی ٹیم میں روحی شرما شمنگل جو روڑ اور یششو جیسوال کو رکھا ہے باقی اگر کوئی چینجز ہوا تو ٹاؤس کے وقت میں آپ کے ساتھ لائف جڑوں گا تو اس ٹائم آپ سے بتا دوں گا تو لائف بھی دیکھنا مت بھولیے گا جب مقابلہ ساڑھے نو بجے شروع ہوگا تو اس سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ساتھ مارچ کو لائف بھی جڑیں گے تو وہاں پہ بھی ایک بار پھر سے آپ کو میں ٹیم پھر سے بتا دوں گا ابھی کے لیے روحی شرما شمنگل جو روڑ یششو جیسوال یہ میں نے از ای بیٹس من رکھے اپنی ٹیم میں اس کے بعد آل راؤنڈرز میں دیکھا جائے تو آپ بن سٹوکز کی طرف جا سکتے ہیں روی چندر نشوین اور رویند ریجڈیز یہ آپ کے پاس obvious سی چوئیس ہے آل راؤنڈر میں اور کوئی اچھا ہے نہیں تو یہ آپ کے پاس تین ہو جائیں گے اس کے علاوہ بولرز میں شویب بسیر یا ٹوم ہارٹلی میں سے کسی ایک کو لیجئے میں نے ابھی شویب بسیر کو رکھا ہوا ہے ساتھ میں جسپریت بومرہ اور جیمز اینڈرزن یہ میری فینٹسی لیون کی ٹیم ہے تو کئی نہ کئی ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں درو جریل وگٹ کیپر بیٹس من میں روی شرما یششوی جیسوال شومنگل جو روٹ آل راؤنڈر میں بن سٹوکز روی چندر نشوین رویندری جڑیجا بولر میں شویب بسیر اور ساتھ میں جسپریت بومرہ اور جیمز اینڈرزن تو یہ تھی بھارت اور انگلینڈ کے بیٹ جو پانچوان ٹیسٹ میچ دھرمشالہ میں کھیلیا جانا ہے اس کے لئے فینٹسی لیون ہماری اور تھوڑا سا اپنا بھی دماغ لگائیے گا کیونکہ دیکھیں اس میں لکھا تو بہت ضروری ہو تھا فینٹسی ٹیم میں تو کہیں گے اپنا بھی تھوڑا سا اپنی بھی دماغ تھوڑا دوڑائیے گا لیکن ابھی ہم نے اپنے جو سمجھ سے بنائی ہے یہ ٹیم کافی بہترین دیکھ رہی ہوگی on the paper بھی اور آپ کو اس مقابلے میں بھی یہ آپ کو ڈھیر سارے پوائنٹ جیتا کے جا سکتی ہے تو ویڈیو میں کومنٹ میں جرور بتائیے یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو اور بھی آنے والے دنوں میں ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی تو ویڈیو کو شیئر جرور کریے گا تاکہ اور بھی ہم آپ کے لئے لگاتار ایسی لگاتار ویڈیوز لاتے رہے پھرالگل اس ویڈیو میں اتنا ہی اس کے بعد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور فینٹیسی 11 اگر آپ کو صدیق چاہیے تو لائیو سے پہلے مطلب جب مقابلہ شروع ہوگا ٹیسٹ مقابلہ اس سے تھوڑی آدھے گھنٹے پہلے ہمارے ساتھ لائیو جھوڑنا مت بولیے گا لائیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے ٹاٹا بائی بائی کرکٹ ایڈکٹر کو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیجے گا یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سسکرائب کر لیجے گا ٹاٹا بائی بائی